آئیے جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ سکرین کا بہت زیادہ وقت کیا کر رہا ہے امریکن اکیڈمی آف پیڈیارٹکس تجویز کرتی ہے کہ دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سکرین ٹائم نہ ہو بڑے بچوں کے لیے وقت دن میں ایک گھنٹہ ہونا چاہیے اور قریبی نگرانی بھی مشورہ دیا جاتا ہے تاہم چیزوں کو ہاتھ میں ختم کرنے اور چھوٹے کو یکسا طور پر مصروف رکھنے کے لیے آپ خود کو اپنے بچے کو لائٹ گیجٹس دیتے ہوئے پائیں گے اب کیا یہ سکرین ٹائم آپ کے بچے کو متاثر کرتا ہے یہاں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے ضرورت سے زیادہ سکرین ٹائم کے اثرات نمبر ون محدود تعلیم ٹی وی یا سمارٹ فون سے چپکنے سے علمی نشن ماسوست ہو جائے گی اور سیکھنے کی مہارت محدود ہو جائے گی نمبر ٹو توجہ نہ دینا ٹی وی کا مسلسل شور آپ کے بچے کی توجہ ہٹائے گا جس سے آپ کے بچے کی صلاحیت اور رد عمل کا وقت متاثر ہوگا نمبر تھری نشا یا لط پڑ جانا ڈیجیٹل اساسوں میں بہت زیادہ وقت گزارنے سے لط پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کے بچے کی دیگر سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہو سکتی ہے اپنے بچے کے لیے سکرین ٹائم کو روکنے یا کنٹرول کرنے کا طریقہ نمبر ون باہر جانا روزانہ اپنے بچے کے ساتھ باہر ٹائم گزاریں اس سے وہ گیجٹ سے دور ہو جائیں گے اور ان کی جسمانی صحت بہتر ہو جائے گی نمبر ٹو حدود اپنے بچے کی سکرین ٹائم کے لیے مقصوص اور متعین حدیں قائم کریں نمبر تھری دستیابی اپنے بچے کو اپنی توجہ دیں لہٰذا ان کی دلچسپی سکرینوں اور دیگر گیجٹس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے آپ کے بچے کو پڑھانے میں سکرین ٹائم کے اپنے فوائد ہیں لیکن آپ کے بچے کو کتنی نمائش ملتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے